اسلام علیکم ویلکم ٹو کوکنگ کے ڈاٹ کوم آج ہم بنا رہے ہیں ترکش لینٹل سوپ تو چلیں دیکھتے ہیں ہمیں کن کن انگریڈینز کی ضرورت ہے تو سوپ بنانے کے لیے ہمیں یہاں پر چاہیے گا اولیو وائل تقریباً دو سے تین کھانے کے چمچ آدھا کپ میں نے لال مسور کی دال کو تقریباً پندرہ منٹ پہلے بھگو دیا تھا ایک ادت چھوٹا میں نے کٹا ہوا پیاز لے لیا ہے ایک ادت درمیانے سائز کے آلو کو بھی میں نے کٹ کر لیا ہے اور ایک ادت گاجر کو بھی میں نے رفلی کاٹ لیا ہے دیر چائے کا چمچ نمک چاہیے ہوگا اور ایک چائے کا چمچ پسی ہوئی کالے میچ تو سب سے پہلے ہم پین میں ڈال دیں گے دو سے تین کھانے کے چمچ آلیو وائل جیسے ہی آل گرم ہوگا ہم اس میں ڈال دیں گے سلائس کیا ہوا پیاز اور اس سے سوٹے کر لیں گے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ میری ڈیلی آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو پیاز یہاں فرائی ہو چکا ہے اس میں گاجر اور آلو ڈال دیں گے اور اسے بھی ہم اس میں اچھے سے سوٹے کر لیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک پسی ہوئی کالی میٹ اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے بھیگی ہوئی ڈال اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے دو کپ پانی اب ہم اسے ہلکا اسٹر کر لیں گے اور اس میں بوائل آنے دیں گے تو یہاں ڈال میں بوائل آ چکا ہے اسے کور کر دیں گے جب تک کہ ڈال، آلو اور گاجر گل نہیں جاتی تو یہاں پر تقریباً 20 منٹ ہو چکے ہیں اور آلو، گاجر اور ڈال ہمارے یہاں پر بلکل اچھے سے گل چکے ہیں اب ہم اسے تھنڈا کر لیں گے اور تھنڈا کر لینے کے بعد ہم اسے بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کر لیں گے تو یہاں پر میں نے اسے بلینڈ کر لیا ہے اور جگ میں تھوڑی بہت ڈال بچی ہے اس میں بھی ہم تھوڑا سا پانی ڈال کر وہ بھی اس میں ڈال دیں گے اسے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے تقریباً آدھا کپ کے قریب پانی اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اسے کور کر دس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر پکائیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں اور لینٹل سوف ہمارا ریڈی ہے آپ اسے چلی سوس اور لیمن کے ساتھ سرف کریں امید ہے ریسی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ